پاکستان شروع سے بھارت سے نفرت کرتی ہے ہماری بیت صرف ایک ہی مسئلہ ہے وہ کشمیر اگر وہ ہل ہو جائے تو شاید ہمارے درمیان دوسیہ درمیان دوسرے مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ کبھی سول ہوگا نفرت یہ ہماری جائز ہے کہ مسلمانوں کو شہیدنا کرے امن سے رہے بینہ اطلاع دیئے بھارت پانی کھولتا ہے اور ہمارے کتنے علاقے کتنے شہری اس پانی کی نظر ہو جاتے ہیں ہمارے بیزوان جانور اس پانی کی نظر ہوتے ہیں ہم نے تو ازادی حاصل کر کے وہاں سے جان چھٹا پا لیا لیکن ابھی بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ ہیں جو کہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے ایسے انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کو دوسرے ملک سے انہوں نفرت کروا دیتے ہیں ایکشلی بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ انتہا پسند ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہے بھارت ابھی سونا اوکا نہیں میرے نار کے اتھوں سے اسی فروز پورک دے اس کرکٹ میں بھی گیم میں بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم انہی کے کہنے پر واپس کے جو بات میں ساروں کے سامنے چیز آئی ہے مجھے نہیں رکھتا کہ کشمیر کے بعد بھی ایسا ہوگا پھر ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا اور اگر وہ تینہ ہوا تو پھر بھی ایک مسئلہ آئے گا جب بھی یہ مسئلہ جب بھی حل ہوا تو ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا جو ہے نا کلچر ایک ہے ایک قسم کا لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے حلات بہتر ہو سکتے ہیں بھارت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کا نام اروہ عربہ مہربان سنیشہ خان آجی فاروق محمد آشد محمد یاسی مرسیس غزالہ یاس ساجتا سر آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی دوستی کے اور دشمنی کے حوالے سے as an individual آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں انڈیا جو ہے وہ ہمارے طرح ہی لوگ ہیں وہاں پہ جتنے ہم مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں اس سے زیادہ مسلمان اُدھر ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ان سے نفرت کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا ان کے ساتھ رشتہ داری ہیں بھی ہیں ہمارے لوگ اُدھر ہیں آدھے اُدھر ہیں کہیں ادھر ہیں ہمارے جو ایسا چل رہا ہے رشتہ داریوں میں بھی ہم بندے ہوئے ہیں لیکن اور پھر پشمیر میں جو یہ ظلم کر رہا ہے انڈیا یہ خاص طور پر ہندو ازم جو ہے ہندو ازم جو ہے نا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ انتہا پسندی اُدھر بہت زیادہ ہے ہندو اتنے انتہا پسند ہیں کہ وہ اگر کوئی مسلمان کوئی گائے کا گھوش کھا لے تو اس کو وہ مار دیتے ہیں گورا میں گس کے جا کے پوری فیملی کو وہ مارتے ہیں اور جو کشمیر میں جو یہ حال کر رہے ہیں کشمیر کا تو میں تو کہوں گا کہ میں ہندو ازم سے نفرت کرتا ہوں انڈیا سے نفرت نہیں کرتا انڈیا میں ہماری مسلمان بھائی زیادہ ہیں تو غور بڑی جو ہے نا وہاں پہ نیشن میں یہ نہیں کہوں گے کہ ہم ان کے عوام سے نفرت کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ سے ہماری نفرت کھلے آم ہے اس میں سب سے پہلے بڑا مسئلہ جو ہے پانی کا ہے ٹھیک ہے بھارت نے برابر مساوی تقسیم کی بجائے جو اس نے جب پاکستان بنا پانی کا حال کیا اور اب تک وہ وہی کچھ کرتا آ رہا ہے ہم ڈیم بنائے تو شور مچا دیا جاتا ہے انہیں ڈیم بنانے کی پوری ازادی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ کشمیر کا ہے جس میں تب سے لے کے اب تک ان کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ بھارت کو کنڈیمٹ کیا گیا ہے بلکہ اس کے اپنے عوام اس کو اس کے خلاف بولتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو مودی سرکار کو کبھی شرم آئی ہے اور نہ ہی انہیں آنی ہے اور بھارت جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوگا ہمارے پانی کا مسئلہ حال نہیں ہوگا ہماری یہ نفرت اسی طرح جاری رہے گی اور یہی چیز جو ہے ایک دن غزوائی ہند کا آغاز ہونا ہے بات کر رہے ہیں کہ آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں یا محبت بھارت سے اس لئے نفرت کرتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ نہ مسلمانوں کو بہت بلا وجہ پہ شہید کیا جاتا ہے ورنہ ہماری کوئی خاص دشمنی تو ہے نہیں ان کے لئے ان کے ساتھ بس یہ ایک مین ٹوپک ہے جس وجہ سے ان سے نفرت ہے اور نفرت یہ ہماری جائز ہے کہ مسلمانوں کو شہید نہ کرے امن سے رہے ہیں کیونکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے نہ کہ قتل و غارت کا پیغام ہے اور امن ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو جہاں بھی مسلمان ہو امن سے رہے ہیں پاکستان شروع سے بھارت سے نفرت کرتی ہے ہمارے بھی صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ کشمیر اگر وہ حل ہو جائے تو شاید ہمارے درمیان دوسرے لیکن کئی سالوں سے یہ لوگ کشمیر کو تنگ کیے جا رہے ہیں بار بار شہید ہو کیا رہے ہیں پہلے بن نظیر بھٹو نے ان کی مدد کی وہ کشمیر کا مسئلہ ٹھیک ہے اس کے بعد نواز شریف نے امران خان صرف ٹرکٹ پر لگا ہے اس سے کچھ اور نہیں آتا وہ صرف چاہتے کہ وہ ٹرکٹ کے دیکھے کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں جینے نہیں دے رہے بہت تنگ کیا انہوں نے ہمیں بھی اور ان کو بھی آپ از انڈویجول بھارت سے نفرت کرتے ہیں یا محبت نفرت 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 کرتے ہیں کیوں کیا وجہ بھی ساڑھا کشمیر دے مسئلہ بھی نہیں والکار دے پہ تے اس گالتوں ساڑھی انہا نال دے شمیر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر دوستی ہو سکتی پھر ہو سکتی آپ کا کوئی رشتے دار ہے بھارت کبھی سونا ہو کہا نہیں میرے نان کی یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں آگئے نہیں رسول پور ہے یہاں آگئے نہیں رسول پور ہے یہاں آگئے یہاں آگئے آپ کو شوق ہے ویسے کبھی زندگی میں کہ میں بھارت جاؤں اور دیکھوں کہ میرے نان کے کہاں رہتے تھے جو جی ضرور شوق تا ہے گا سی بھارا لاجتا نہیں نا ہے گا آجتا ساڑی اونا دشم نہیں ایک لی اس کو لائک نہیں کرتا میں نفرت ہی سمجھے کہ وہاں پر سیکولر کونٹری لیکن وہاں پر جو ہے وہ ہندو سٹیٹ ہے وہ این مسلمس بیری بیٹ لی ہم نے تو ازادی حاصل کر کے وہاں سے جان چھٹ چھٹ پا لیا لیکن ابھی بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پر ہیں جو کہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہیں میرے حال سے نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں جو کشمیر کے آج کل کے ماحول ہے اس کے وجہ سے وہ خلاف اسلام ہے جو پاکستانی وہاں پر ہے ان پر ظلم کر بھی زیادی کرتے ہیں اس وجہ سے بھی تھوڑا مجھے لگ رہا ہے اور کشمیر کو کافی سالسوں نے وہ کیا ہے ان پر ظلم کرتے ہیں ان کو کافی دینوں سے نیوز ہے جو چل رہی ہے کہ ان کو باہر نی آنے دیتے ہیں ان کو مار رہے ہیں ظلم بغیرک کی وجہ سے مجھے لگتے ہیں نفرت کرتے ہیں کیا وجہ ہے جائرہ کافی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جاتی کرتے ہیں اور ہمارے کشمیر کا مسئلہ ایتے مسائل ہیں بس ہمیں یہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں بھارت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ نے ایک ایکسٹریزم کی بات کی تو ہر جگہ شدت پسند ہی ہوتی ہے بھارت میں بھی ہے یقین پاکستان میں بھی ہے سپیسیفکلی آج کل جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کو دوسرے ملک سے نفرت کروا دیتے ہیں ایکشلی بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ انتہا پسند ہے اگر لیڈرشپ انتہا پسند ہوگی تو وہ جو انا عوام اس کے جو انا پیچھے چلیں گے تو پھر تو سارا معاشرہ انتہا پسند جو انا وہ لپڑ جائے گا وہ فالو کرے گا اس کو لیڈرشپ کو تو وہ تقریباً 20 سال سے ادھر لیڈرشپ جو انا وہ انتہا پسند کیا ہے تو ایک طرف تو امریکہ نے اس کو انتہا پسند کی کی وجہ سے اس لیڈرشپ کو بین کیا ہوا تھا اپنے ملک میں امریکہ میں لیکن اب جب وہ لیڈر بن گیا تو اس کو جو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں پانی کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ اگر اس کو حل کر دیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ہمارے حلات بہتر ہو سکتے ہیں یہ حل ہو گئی نہیں وہ پانی کا مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہوتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے وہ بینہ اطلاع دیئے بھارت پانی کھولتا ہے اور ہمارے کتنے علاقے کتنے شہری اس پانی کی نظر ہو جاتے ہیں ہماری بیزوان جانور اس پانی کی نظر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری کھڑی فصلے تباہ ہوتی ہیں تو یہ تو کبھی حل ہونا ہوتا اب تک ہو جاتا کشمیر کو وہ اچھی طرح جانتا ہے یہ ابھی جس دن ہم بھارت میں اچھا رہا ہے انہوں نے کشمیری سٹوڈنٹس پر تشدد کیا اگر حل ہونا ہوتا تو وہ تب ہی اکل کرتے کہ ہار جیت تو سپورٹسمن سپیرٹ کا حصہ ہوتی ہے لیکن وہ تو اتنی سی ہار نہیں قبول کر پائے انہوں نے اس کرکٹ میں بھی گیم میں بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم انہی کے کہنے پر واپس کئی تھی جو بات میں ساروں کے سامنے چیز آئی ہے جی اس بارے میں سوچنا چاہیے موڈی کو بھی سوچنا چاہیے امران خان کو بھی سوچنا چاہیے دیکھیں ہمارے جو نا تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہمارا بجڑا ہے وہ آرمی پہ ہمارا لگ جاتا ہے اگر وہ ہی بجڑا مارا تلیم پہ لگے اور دوسرے سیند پہ لگے اور دوسری معاملات پہ لگے ہمارے سڑکوں پہ لگے اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہو گیا جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تلیم پہ ہمیں اتنا بجڑ لگے تو ہم یورپ سے آگے نکل جائیں کئی آگے نکل جائیں مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ کبھی سولو ہوگا جو احالات ہیں جو ان کا پرائم منیسٹر عمودی ان کے وجہ سے بھی نہیں ہوگا اور جو یہاں پرائم منیسٹر عمران خان ان کے وجہ سے بلکل بھی نہیں لگتا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی ایسی ایفٹس نہیں کی جاری نہیں ملک تباہ ہو رہا میرے حیال سے کیونکہ جب پی ایم تھا تو نواز شریف ان کے وجہ سے میں کافی صحیح تھی اب یہ کرونا وغیرہ میں بھی ہر چیز بنتی لوگ ڈاؤن وغیرہ وغیرہ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کے بعد کسی حد تک ہمارے معاملات جو ہیں وہ تیر پاسکتے ہیں بھارت کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکتا ہے نہیں مجھے نہیں رکھتا کہ اگر کشمیر کے بعد بھی ایسا ہوگا پھر ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا اور اگر وہ تینا ہوا تو پھر بھی ایک مسئلہ آئے گا کشمیر کا مسئلہ جو ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہیں ہم خود مسلمان ممالک ہیں کشمیر کے مسئلے میں اگر ہم مسلمان ممالک چاہیں کہ ہم اس کو حل کریں تو حل یہ دو دنوں میں ہو سکتا ہے مسلمان ممالک میں ہندو ازم زیادہ گز گیا ہوا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں مسلمانوں سے زیادہ پاکستانیوں سے زیادہ ہندو لوگ ادھر عباد ہیں ادھر جو ہیں اور کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہیں نام مسئلہ تو حال ہو سکتا لیکن جب بھی یہ مسئلہ جب بھی حال ہوا تو ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا جو ہیں کلچر ایک قسم کا ہمارے جو بڑے تھے وہ سناتے ہیں میرے والدین میرے والد خاص طور پر وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے سناتے تھے سٹوریاں کہ ہمارے ان کے ساتھ بائی بندی کیسے تھی وہ کھیلتے تھے ہندو لڑکیوں سے لڑکوں سے سکھ لڑکیوں لڑکوں سے جیسے ہم نے بچمنہ گزارا ہوئے آج کل تو محول ہی کسی اور قسم کا ہو گیا ہے ظاہرہ ہم کشمیر کانفلکٹ پر تو بات کرتے ہیں لیکن جو مسلمان ہندو میں انڈیا میں موجود ہیں ان کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا لیکن ان کے لئے آواز تو ایک سیکنڈری ایشو آجاتا ہے پہلا ایشو کشمیر کا ہی ہے جب تک وہ حل نہیں ہوگا جو کہ زیادہ ایک پیسے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ باقی انڈیا میں تو مسلمان پھر بھی چلیں گزارہ کر رہے ہیں ایک کل دکھا کے ساتھ ہیں تو جب تک کشمیر کا ایشو نہیں حل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سیونٹی ایرز سے نہیں ہو رہا تھا اب دیکھیں امید ہے کہ things are progressing hope for the best آج ہم نے پاکستانی عمام سے جانا کہ کیا وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں یا محبت خیر ہر انسان نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور جو نفرت کرتے ہیں انہوں نے کشمیر کا ایشو بتایا کہ کیونکہ کشمیر کا ایشو بہت دیر سے حل نہیں ہوا ہے تو اس کانفلکٹ کی بیس پر وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں لیکن انڈیا سے نہیں اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا ہمارے چانل کو کیجئے گا سبسکرائب اپنے رکھے گا بہت زیادہ خیال تیک کیر اللہ حافظ